ابھی تک یعنی between the lines وہ ہے ان کے mind میں تججہ کر کے دیکھئے ہمارا دانشور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نات بھی کہتا ہے آپ کی مدہ کے اندر وہ مزامین بھی لکھ لیتا ہے لیکن ان سارے مزامین کو آپ غور سے پڑھیں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے وہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ انسان تھے نو ڈاؤٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ انسان تھے لیکن آپ کی اصل حیثیت کیا ہے آپ اللہ کی رسول تھے جب تک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جتنا مرضی سچا مانتا ہو جتنا مرضی امانتدار مانتا ہو جتنا مرضی بااخلاق مانتا ہو جتنا مرضی باقردار سمجھتا ہو لیکن لائن کیا ہے جب تک وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے مزید تجزیہ کیجئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے آپ نے بہت سی خبریں دی کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ کیا تھی وہ تو آخرت تھی اور یہ سارے لوگ جو ہیں آخرت کے منکر ہیں یہی کردار تھا قریش کا بھی یعنی السادق اور الامین کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا قریش نے مکہ کے لوگوں نے لیکن انکار کس خبر کیا ہاں تم بہت سچے بہت باخلاک انسان ہو اگر تم یہ کہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے مان لوگے میں کہا بلکل مانیں گے لیکن ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آخرت آئے گی پھر مانا کیا ہاں یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہو کلام بہت امدہ ہے ونڈرفل اگر تم یہ کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم تمہیں انٹلیکچوس کا بادشاہ ماننے کو تیار لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور آپ یعنی جو ہمارے دانشور ہیں یعنی جو اپنے آپ کو سیکلر کہلا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ان کی ساری گفتگو ان کی تحریریں ان کے مقالات ان کی شائری اب اس کا حاصل دیکھیں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے اس میں سے وہ رسالت جو ہے وہ درمیان میں سے وہ نکال لیں گے کیا کہنے علامہ اقبال کے کیا خوبصورت انداز میں آج سے یعنی سمجھئے کہ صدی بھر پہلے انہوں نے یہ بات محسوس کی مسلمان کے بارے میں تحسیہ کرتے ہیں کہ یہ ہاں یہ فاقہ کش کہ موت سے نہیں ڈرتا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روح وہ روح کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ایمان کے معنی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا یہ اس پر سے نکال لو باقی کا سب کام سیدھا ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول ہونے پر ایمان جو ہے اس کو بیچ پر سے نکال لو پھر پس سے ہم نبٹ لیں گے یہ جب موت سے ڈرنے لگے گا کیوں نہیں موت سے ڈرتا آخرت کا ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر محمد الرسول اللہ کے کہنے پر یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے لہذا موت سے نہیں ڈرتا مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ وہ میڈرٹ کا دھماکہ ٹرین میں جو ہوا تھا تو اس پر وہ بریٹش پرائیں جو فورن منسٹر تھا اس کا بڑا یعنی حسرت ناگ تفسرہ تھا we want to live they want to die مسلمان کے بارے میں وہ تفسرہ کر رہا ہے ہماری نمائندے نے پوچھا کہ مچھلا رولا کیے تو اس نے اندر کی بات کیا بتائی اصل پرابلم یہ ہے we want to live they want to die تو why یہ مسلم wants to die وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے کہ یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے سب نے مری جانا ہے اصل زندگی وہ زندگی ہے وہ زندگی بنا لو اب جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مسلمان کو یقین آتا جلا جاتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا and that is the problem لیکن اس کو ذرا آپ trace back کریں یعنی secularism کے عنوان کے تحت تو یہ چیز جو ہے وہ اب ہمارے سامنے اس انداز سے آ رہی ہے لیکن شیطان نے یعنی بڑا پہلے سے یہ بندوبست کیا ہوا ہے ہمارے ہاں یعنی religious circles کے اندر ایک مستقل بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کے بشر ہیں یعنی ایک جو school of thought ہے وہ اسی بات کو یعنی موضوع بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور دوسرا جو ہے اس کو اور کہنے کی کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یہ نہ اس کی زبان پر آ رہا ہے نہ اس کی زبان پر آ رہا ہے یعنی نون ایشو جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی یعنی اس کا یہ جو بات ڈسکس کر رہا ہے وہ بھی نون ایشو ہے یعنی قرآن مجید نے اس موضوع کو نہیں ڈسکس کیا اگرچہ یعنی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ایک امکان ہے وہ بات کہنے کا مثلا قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے لَهُم قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ قَلْ عَنَامِ بَلْهُمْ عَضَل ان کے کان ہے ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں تو یہ چپائیوں کی مانت ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذرے ہیں اب اس کا کونورس بھی تو ذہن میں لائیے کونورس کیا ہے یعنی انسان کی دو شخصیت ہیں ایک انسان کی روح ہے جو اللہ کا ایک نور ہے اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں ایک چراغ ہے جو اس نے روشن کیا ہے سورہ نور کے پانچ این حکومیں مَسَلُ نُورِهِكَ مِشْكَاتِن فِيهَا مِسْبَا تو اس کے بارے میں تقریبا مفسرین کا اجماع ہے اس کے بارے میں روح کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے جو بندہ اے مومن کے دل کے اندر ایک چراغ کی طرح روشن ہے اب اس لئے کونورس دیکھئے کہ وہ لوگ جو اس نور کی روشنی کو اپنے جسم کے اندر سرائط کر لیتے ہیں تو کیا اس پر یہ اطلاق درست نہ ہوگا کہ وہ سراپا نور ہیں یعنی جو اپنی حیوانیت کو اپنے اوپر تاری کرتا ہے اگر وہ چپایا ہے یا اس سے بتر ہے تو یہ بات جو ہے لوجیکلی درست ہے کہ جو اپنے اوپر نور کو تاری کرتا ہے وہ سراپا نور ہے اور جن لوگوں نے اپنے اوپر نور کو تاری کیا ہے ان میں سرے فرست انبیاء اکرام ہیں اور ان میں سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن قرآن مجید نے یہ بات بیان نہیں کی اگرچہ لوجیکلی یہ بات جب وہ نکل سکتی ہے تو اگر اس گروہ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو اس میں اصولی توبہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں اندیشہ تھا شرک کا لہذا قرآن مجید نے اس پوسیبلیٹی کو بیان نہیں کیا یعنی دوسری پوسیبلیٹی بیان کر دیا کہ یہ چوپائیوں کی مانندہ ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں لیکن دوسری پوسیبلیٹی کو بیان نہیں کیا لیکن آپ اگر انٹیلیکچولی اس پوسیبلیٹی کو کیلکولیٹ کر کر مان لیں تو دیز نو حامل ایٹ اسی طرح دوسری طرف اگرچہ قرآن مجید نے اس کو منشن کیا ہے سرٹن مقامات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں لیکن اس کی رٹ لگانا جو ہے یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے یہ انسلٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایک نوجوان کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی نہیں بتر تیرا پیو بھی دا انسانی ہے نا جیسے تم انسان ہو ویسے ہی تمہارا باپ انسان ہے اور بار بار اس کو یہ بات کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں وہ بھی انسان تم بھی انسان تو کیا وہ نوجوان کبھی اپنے باپ کی عزت کرے گا حالانکہ اس میں ہے تو حقیقت نا باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان باوجود حقیقت ہونے کے یہ بات بیٹے کو بار بار بتانے کی نہیں ہے کہ کوئی نہیں تمہارا باپ بھی انسان ہے تمہارا باپ بھی انسان ہے تمہارا باپ بھی انسان ہے وہ بیٹا کبھی اپنے باپ کی عزت نہیں کرے گا جو بات اس کو بتانے کیا وہ